اللہ 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 بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جو کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ولادت سے شہادت تک جلد اول اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر تھری آئیے باقیدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں پیج نمبر فورٹی سکس سے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ابتدائیہ اس قلم حجت الاسلام علامہ باقر شریف قرشی رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اطرت طاہرہ کے قابل افتخار فرزند ہیں آپ علیہ السلام آئیم اے اہل بیت علیہ السلام کے فرد ہیں اور دنیا اسلام میں فکر و علم پھیلانے میں آپ علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسلامی ثقافت کے فروغ اور اسلام میں علمی تحریک شروع کرنے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے جب عالم اسلام جمود فکری میں مبتلا ہو کر خواب خرگوش میں پڑا ہوا تھا اور کہیں بھی علمی و فکری تحرک دکھائی نہیں دیتا تھا تو آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مردہ ملت میں جان ڈالی اور افراد ملت کو علم و فکر کی دعوت دی اس وقت کی سیاست میں ہر طرف تلاتم برپا تھا اور بنی امیہ کے استبداد سے آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں اور کچھ تالے آزما اپنی حکومت قائم کرنے کی جستجوں میں تھے ان حالات میں علمی زندگی پج مردہ ہو چکی تھی اور زندگی کے میدان میں اس کی گنجائش دکھائی نہیں دیتی تھی ان حالات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ہر طرح کی تحریک سے علیہ دی اختیار کی اور کسی بھی ایسی تحریک میں شمولیت اختیار نہ کی کہ جس کا مقصد حکومت کا گرانہ ہو اس کے بجائے آپ علیہ السلام نے علم کی طرف توجہ مبزول کی اور علم دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا اور آپ علیہ السلام نے اسلامی ثقافت کے فروغ میں قائدانہ کردار ادا کیا آپ علیہ السلام نے علمی مباحث کو رواج دیا جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ ثابت ہوئی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ویسے تو تمام اسلامی علوم کو جاگر کیا لیکن آپ علیہ السلام نے اسلامی فقہ کو مدون میم دال واو نون اور واو کے نیچے زیر ہے مدون کرنے کے لیے خصوصی جدوجہد فرمائی آپ علیہ السلام نے اپنے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی احادیث سے حیات نو بخشی اور آپ علیہ السلام نے اپنی کوششوں سے اسلامی یونیورسٹی قائم کی جہاں سے عالم اسلام کے عظیم فقہائے نے جنم لیا ان مشہور فقہائے سے ابان بن تغلب رضی اللہ محمد بن مسلم رضی اللہ پھر لکھا ہے برید بیرے یہ دال برید رضی اللہ ابو بصیر اسدی رضی اللہ فضل بن یسار رضی اللہ معروف بن خیر بے واؤ زال رضی اللہ اور زرارہ بن آئین علف این یہ نون جیسے آسمان قامت فقہائے سر فہرس شمار ہوتے ہیں اور یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کی فقہی صلاحیتوں پر عالم اسلام ناز کرتا ہے اور ان بزرگوار نے اپنی شبانہ روز کی محنت سے احادیث اہل بیعت علیہ السلام کی تدوین کی تھی اور اگر یہ بزرگوار اور اگر یہ بزرگوار شخصیات نہ ہوتیں تو آج عالم اسلامی کی فکری سروت دنیا میں کہیں بھی دکھائی نہ دیتی اور یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے فقہہ شیعہ کے لیے اسلامی احکام کے استنبات کے راستے مقرر کیے تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے تلامزہ کی قدم قدم پر خوصلہ افضائی فرمائی اور عوام الناس کو ان کے فتاوہ پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا مثلا آپ علیہ السلام نے ابان بن تغلب سے فرمایا کہ آپ مسجد مدینہ میں بیٹھ کر لوگوں کو فتوہ دو میں چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تجھ جیسے اشخاص دکھائی دے حوالہ ہے نجاشی صفحہ نمبر اٹھائیس جامع الرواد جل نمبر اول صفحہ نمبر نو ہم اس کتاب کے پیج فورٹی سیون کو پڑھ رہے ہیں اب لکھا ہے آگے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے تلامزہ کے لیے شہریہ نان و نفقے کا احتمام بھی کرتے تھے تاکہ وہ فکر ماج سے آزاد ہو کر علم حاصل کر سکے آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کی قائم کردہ یونیورسٹی کو آپ علیہ السلام کے فرزن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بام عروج تک پہنچایا اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنے والد کی طرح سے اپنے تلامزہ کو فکر ماج سے آزاد رکھا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کے شاگردوں نے تدوین حدیث میں اہم کردار ادا کیا چنانچہ آپ علیہ السلام کے شاگرد جابر بن جعفی جیم پہ پیش ہے چھوٹی یہ رضی اللہ نے امام علیہ السلام سے ستر ہزار احادیث سماعات کی حوالہ ہے میزان الاعتدال جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 383 پھر لکھا ہے آگے کہ ابان بن تغلب رضی اللہ نے بیعب علیہ السلام سے ایک بڑے مجموعے کی روایت کی اور ان کی روایات سے فقی موصوعات میم واؤ سین واؤ این الفتے وجود میں آئے چنانچہ فق اسلامی کے جملہ ابواب کے جن میں عبادات اور دوسرے اقود این قاف واؤدال شامل ہیں ان کے متعلق ان سے لا تعداد روایات موجود ہیں الغرز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہی کو فق اہل بیت علیہ السلام کے موصص میم واؤ پہ حمزہ ہے اور پھر سین سین موصص ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اسلامی فق میں آپ علیہ السلام کو ہی صدر نشین ہونے کا تمغہ بھی حاصل ہے ہم پیچ 48 پہ آگئے اب لکھائے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے صرف اسلامی فق پر ہی بحث نہیں کی تھی بلکہ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جملہ علوم کی ترویج بھی کی تھی ان میں سے فلسفہ علم القلام اور طب بھی شامل ہیں آپ علیہ السلام نے تفسیر قرآن کا بھرپور احتمام کیا تھا اور اس کے لیے آپ نے وقت مخصوص کیا ہوا تھا چنانچہ مفسرین کی اکثریت نے تفسیر قرآن کے لیے آپ علیہ السلام کی بیان کردہ روایات سے بھرپور استفادہ کیا آپ علیہ السلام نے علم تفسیر پر ایک کتاب تعلیف کی تھی جسے فرقہ جارودیا کے روحانی رہنما زیاد بن منظر میم پہ پیش ہے میم نون زالرے منظر نے آپ علیہ السلام سے روایت کیا تھا حوالہ ہے فہرست شیخ دوسی صفہ نمبر 98 پھر آگے اگلے پرگراف میں ہے کہ مذکورہ کتاب میں کچھ آیات کی تفسیر بیان ہوئی ہے اور اس کتاب میں آپ علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغی مسائی کا بھرپور ذکر کیا میم سین الف این چھوٹیے کا بھرپور ذکر کیا اور انبیاء علیہ السلام پر ان کے ادوار کے فرانہ فیرِ الف این نونہے کے مظالم کا بھی تفصیلی ذکر کیا نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کے کچھ حکمت آمیز کلمات و آداب کا تذکرہ بھی کیا چنانچہ بہت سے محققین نے احوالِ انبیاء علیہ السلام کے لیے اس کتاب سے خصوصی استفادہ کیا آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالاتِ زندگی اور آپ کے مغازی میم غین علف زے چھوٹیے پر تفصیلی بحث کی ہے چنانچہ ابن حشام واقدی وعالف قاف دال چھوٹیے واقدی اور حلبی جیسے مشہور سیرتنگاروں نے آپ علیہ السلام کی روایات کو نقل کیا ہے علاوہ عزیع آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے تاہرین علیہ السلام کی اثنات سے احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے مجموعے کو بھی نقل کیا ہے جن میں آدابِ زندگی اور حسنِ اخلاق کے ساتھ ان صفاتِ جلیلہ کا ذکر کیا گیا جن سے متصف ہونا کسی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے آپ علیہ السلام نے اسلام کے صدرِ اول کے تاریخی واقعات کو بھی مدون کیا تھا چنانچہ تبری نے اپنی تاریخ اور بلازری نے بے لام علیف زال رے چھوٹی ہے بلازری نے ان واقعات کو انصاب الاشراف میں نقل کیا ہے الف نونسین الف بے الف لام علیف شین رے علیف اور فیاخیر میں انصاب الاشراف میں نقل کیا ہے آپ علیہ السلام کی شخصیت علم الکلام میں بھی بے نظیر تھی آپ علیہ السلام نے کچھ عیسائی علماء اب انبرادٹ قومہ میں لکھا ہے ازارقہ علف پہ زبر ہے علف زے علف رے قاف ہے ازارقہ کا ورڈ انورٹٹ قومہ میں ہے ازارقہ سے کئی کامیاب مناظرے کیے تھے آپ علیہ السلام نے ملہدین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور غالیوں کی تردید کر کے ان کی حوصلہ شکنی کی ہر مناظرے میں کامیابی نے آپ کے قدم چو میں ہم پیچ فورٹی نائن پر آگئے ہیں ہر مناظرے میں کامیابی نے آپ کے قدم چو میں جس کا اعتراف مد مقابل افراد نے بھی کیا تھا کتاب حاضر میں مناسب مقامات پر آپ علیہ السلام کے مباحثوں کو پیش کیا جائے گا الغرض امام آلی مقام علیہ السلام نے اسلامی دنیا کو بہت زیادہ علمی سرمایہ فرام کیا آپ علیہ السلام کے جملہ علوم و معارف کو بیان کرنے سے انسان قاصر ہے اور اس کے لئے کئی جلدوں پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا کی ضرورت ہے ہم نے چند نکات کی طرف اشارہ کیا ہے اور اہل تحقیق کے لئے ہم نے دروازہ کھلا رکھا کہ وہ آلم اسلام کے اس سرمایہ پر بحث کریں نشر علوم اور انہیں عوام مسلمین کے درمیان پھیلانے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی نظیر لانے سے اسلامی تاریخ قاصر ہے مورخین کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یسرب میں ایک پہاڑ کی طرح سے مستحکم رہے اور آپ علیہ السلام اپنے علم کے بحر بیکران سے اہل فکر کی تربیت کی آپ علیہ السلام نے بحر بیکران سے اہل فکر کی تربیت کی آپ علیہ السلام نے اپنے علم سے صرف مسلمانوں کی ہی خدمت نہیں کی بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے عظیم مفقر اور عالم تھے ہم دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اسلام کے عظیم مفقر اور عالم تھے آپ علیہ السلام مسلمانوں کے مسلمہ امام علیہ السلام تھے آپ علیہ السلام اخلاق حسنہ کا مرقع تھے آپ علیہ السلام مادی خواہشات اور تکبر سے دور تھے آپ علیہ السلام کی پوری زندگی روح اسلام کو عام کرنے اور لوگوں کو ہدایت اور ان کے اخلاق کو سوارنے میں سرف ہوئی تھی مورخین اس پیان پر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اوقاتِ کار کا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بسر ہوتا تھا اور رات کا بڑا حصہ عبادتِ پربردگار میں مصروف رہتے تھے اور اپنے آبائے آباؤ و اشتاد کی طرح سے زمین میں ہدایت کے چراغ تھے آپ علیہ السلام کی پوری زندگی دنیاوی آرائشوں سے خالی تھی آپ علیہ السلام کے فکر کا مہور صرف دین اسلام کی سربلندی اور پربردگار کی رضا کا حصول تھا آپ علیہ السلام ہر جگہ اطاعتِ خدا کو ترجیح دیتے تھے اور خواہشات کی غلامی سے آزاد تھے آپ علیہ السلام کا دورِ امامت انتہائی سخت تھا بنی امیہ کے اقتدار کا محل زمین بوس ہو رہا تھا اور بلادِ اسلامیہ میں ہر جگہ حرج و مرج حیرِ جیم واو میمرِ جیم کی کیفیت تاری ہو چکی تھی بنی امیہ سے مسلمانوں کی نفرت بے وجہ نہیں تھی بنی امیہ کے حکمرانوں نے امت کی اصلاح و فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا ہم پیچ ففٹی پہ آگئے ہیں ان کا مطمئن نظر صرف یہ تھا کہ عالمِ اسلام کی سروت کو لوٹ کر اپنے بلند و بالا محلات تعمیر کروائیں اور اپنے حرم میں خوبصورت کرنیزوں کا جرمت جمع کریں اور ان بھری ہوئی تجوریوں کو مزید بھریں حکام کی عیاشیوں کے لیے ملکی دولت ناکافی تھی ہر سال لوگوں پر مزید ٹیکس آیت کیے جاتے تھے تاکہ حکام کی عیاشیوں میں کوئی فرق نہ پڑے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی معاصر پیم این علی سوادرے حکومتوں کا ذکر کریں تاکہ پتہ چلے کہ امام علیہ السلام نے بحر ظلمات میں حق کا چراغ کیسے روشن کیا تھا اور اس طور کے جائزے کے بغیر انسان کسی بھی شخصیت کی عظمت کا بھرپور اندازہ نہیں کر سکتا چنانچہ علمی امانت اور حق کی طرف رغبت کا یہ تقاضہ ہے کہ جس بھی شخص کی بائیوگریفی تیار کی جائے تو اس کے موافق اور اس کے مخالف کے نظریات کو مد نظر رکھا جائے ہمیں تاریخ میں ایسے بہت سے مشہور چہرے دکھائی دیتے ہیں کہ جو صرف دنیا کے طلبگار تھے اور ان میں خوف خدا نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی جب تک ایسے افراد کی پہچان نہ ہو جائے تب تک کسی بھی شخص کے لیے آدلانہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوتا ہے آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ ہمیں یہ حقیقت نگاروں نے اس عظیم امام علیہ السلام کا کما حقہ تعرف نہیں کروایا جب امام علی مقام علیہ السلام نے اس امت کی ثقافتی بنیادوں کو مضبوط کیا تھا اور ایسے عظیم رہنماؤں کی سوال نگاری میں کتاہی کرنا کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے اس کے برعکس جب ہم زندہ قوموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی قدردانی کی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں ترقی کی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی سوان نگاری اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی صیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی نمائندگی کرتی ہے اور امام علیہ السلام کی صیرت پڑھ کر ہر شخص متاجب ہوتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ان کی نو عمری میں شدید امتحان ہوا تھا آپ علیہ السلام بچپن میں میدان کربلا میں موجود تھے ہم پیج ففٹی ون پہ آگئے ہیں آپ میدان کربلا میں موجود تھے آپ علیہ السلام نے کربلا میں عالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل عام ہوتا ہوا دیکھا تھا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے خیام کی تاراجی کا منظر بھی دیکھا اموی لشکر نے ہاتھوں اموی لشکر کے ہاتھوں معصوم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور امام مظلوم علیہ السلام کے جسد اتھر کی پامالی کے مناظر کو دیکھا آپ علیہ السلام نے ایسے مسائب وآلام کو برداشت کیا جو کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لئے کافی تھے آپ علیہ السلام کے مسائب کا کربلاہی میں خاتمہ نہ ہوا بلکہ آپ دوسرے اہل حرم کے ساتھ قید ہو کر کوفہ بھی آئے ابن زیاد جیسے بے رحم درندے کے دربار کو دیکھا اور اس لئین نے جس طرح سے زبان کے نشتر چلا کر آل محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تحقیر کی تھی آپ علیہ السلام نے اس لئین کی تمام بے عدبیوں کو برداشت کیا بعد ازاں آپ علیہ السلام کو آپ کے پاکیزہ خاندان کے ساتھ قید کر کے دمشق میں یزید لئین کے سامنے پیش کیا گیا جہاں اس نے خاندانیں تطہیر کی توہین کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نبوت برسالت کا واضح انکار کیا اور کہا انورٹڈ کومہ کہ کاش میرے وہ اجداد آج موجود ہوتے جنہیں بدر میں قتل کیا گیا تھا تو وہ سب کے سب مجھے دعائیں دیتے ہیں یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اس نے یہ بھی کہا کہ انورٹڈ کومہ کہ آج میں بہت خوش ہوں میں نے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور علی علیہ علیہ وسلم سے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے انورٹڈ کومہ کلوز ایسے دلسوز مسائب کی وجہ سے آپ علیہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غم و علم میں بسر ہوئی ابھی کربلا کے زخم مندمل نہ ہوئے تھے کہ آپ علیہ علیہ وسلم نے واقعہ ہرہ کا مشاہدہ کیا جس میں یزیدی فوج نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو تین دنوں تک لوٹ مار کا نشانہ بنایا تھا اور ہزاروں افراد شہید ہوئے تھے مورخین بیان کرتے ہیں کہ یزیدی فوج صحابہ کے گھروں میں داخل ہو گئی اور اس حادثے کے دس ماہ بعد ایک ہزار نوجوان کماری لڑکیاں ماں بنی تین دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں ازان بلند نہ ہوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں یزیدی فوج کے گھوڑے لید کرتے رہے واقعہ حرہ کی تپش سے مدینے کے تمام گھرانے متاثر ہوئے تھے پیج نمبر 52 پہ ہم آگئے ہیں گھرانے متاثر ہوئے تھے البتہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا گھرانہ ہی اس سے محفوظ رہا تھا پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو یزیدی فوج کے جرنیل سے شہدہ کے اجسام کے دفن کی اجازت ملی ظالم نے اجازت دی تو آپ نے شہدہ حرہ کی تطفیم کی مدینے کی غارت گری نے آپ کے مسائب میں مزید اضافہ کر دیا امام علیہ سلام کی زندگی کے حالات اور آپ علیہ السلام کے روشن معاصر ہر صاحب قلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوراق پر اوراق پریشاں کو امت اسلامیہ کے سامنے پیش کرے نیکس پیرگراف میں ہے کہ این قاف علیو دال لکھتے ہیں کہ اہل یورپ نے اپنے ہیروز سے بہترین سلوک کیا اور ان کے تمام کارہ نمائیہ سے لوگوں کو مطارف کروایا حد یہ ہے کہ یورپ کے سوانے نگاروں نے اپنے ہیروز کے کھاتے میں ایسے خوبصورت واقعات بھی داخل کیے ہیں کہ جو کہ انہوں نے انجام ہی نہیں دیئے تھے اس امت کے ہیروز میں حضرت ابقری شخصیت تھے آپ نے لوہ قلم کی ایسی پرورش کی کہ آپ کے شاگر دنیا اسلام کے مولف اور مصنف بن گئے قدیم علماء میں سے عبدالعزیز بن یحییہ ملبودی المتوفی 304 حجری نے حضرت امام محمد باقر کی حالات زندگی اور آپ کی تعلیمات پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام اخبار ابی جعفر الباقر رکھا تھا حوالہ ہے جلد اول صفحہ نمبر 353 جلد نمبر سات صفحہ نمبر 153 یہ نیکس پیرگراف کی طرف چلتے ہیں لکھا ہے اس کتاب میں انہوں نے امام علیہ السلام کے احوال زندگی تحریر کیے تھے لیکن وہ کتاب آج مکان بھی ہے کہ وہ کتاب بھی دوسرے علمی ورسے کی طرح سے مفقود ہو گئی ہو توفیق الہی میرے شامل حال ہوئی اور میں نے اس عظیم امام علیہ السلام کی صیرت کا گہرائی سے متعلق کیا سچ یہ ہے کہ مجھے ان سے زیادہ حسین چہرہ اور کسی کا دکھائی نہ دیا آپ علیہ السلام کی ذات تمام عالی انسانی اقدار کی نمائندگی کرتی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی صیرت نگاری کے لیے اگرچہ میں نے پورا سہرائے گوبی یہ انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے سہرائے گاف واؤ بے چھوٹی گوبی چھانہ اور ہر جگہ سے نکات جمع کیے ہیں اور تمام نکات کا گلدستہ بنا کر قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہم پیش پیش کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ دعویہ ہرگز نہیں کروں گا کہ اس کتاب میں امام علیہ السلام کی زندگی کے تمام گوشے پائے جاتے ہیں این ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے گوشے اور زاویہ حیات میں موجود نہ ہو اس کے بعد لکھا ہے کہ میں اپنی بزم کے دوسرے محققین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قلم کو علم و تحقیق کی جولانگاہ میں دوڑائیں اور نئے نئے واقعات کا اضافہ فرمائیں اس کتاب کی اشعات میں میں اپنے فرزند سید جلیل عبد الرسول بن السید رزال حسینی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں پر یہ مضبون مکمل ہوا اور اینڈ میں لکھا ہے باقر شریف القرشی 1397 حجری 611 1977 تو یوں یہ پیج 53 پر یہ جو ابتدائیہ ہم نے بڑھنا شروع کیا تھا ابتدائیہ کی ہیڈنگ سے وہ مکمل ہو گیا اور اب ہم آگئے ہیں پیج 54 پر ہیڈنگ ہے تاریخ اسلام کا عظیم سپوت لکھا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا نکاح حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوا جب اسمت و طہارت کے دو دریہ خاندان اسمت و طہارت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ آپ علیہ السلام کی شکل میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ 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 سلم کو اپنا علمی اور فکری وارث نصیب ہوا تھا اور آپ حسنی حسینی علیہ سلام چمن کے گلے رانہ تھے اب اگلی ہیڈنگ ہے والدہ ماجدہ دکھا ہے امام علیہ سلام کی والدہ ماجدہ سیدہ زکیہ تاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر حضرت امام حسن مشتبہ علیہ سلام تھی آپ سلام اللہ کے نانا جوانان جنت کے سردار تھے بی بی سلام اللہ کی کنیت ام عبداللہ تھی بی بی علیہ سلام بنی حاشم کی نہائیت موظمہ خاتون تھی حضرت امام زین العبدین انہیں صدیقہ کہا کرتے تھے اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب اللغات وال اسما جلد اول صفحہ نمبر ایٹی سیون وفیات الائیان جلد نمبر تین صفحہ نمبر تھری ایٹی فور اور المجمر الف لام میم جیم میم رے صفحہ نمبر ففٹی سیون تاریخ یاقوبی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سکسٹی اور آیان و شیعہ جلد اول اور سات میں لکھا ہے فور اور پھر لکھا ہے اوبلیق فور سکس فور پھر زیاء العالمین جلد دوم تعلیف ابی اب الحسن العاملی قلمی نسخہ تو یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا اور اب آئی آگے چلتے ہیں لکھا ہے ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے ہماری دادی صدیقہ تھی اور آل حسن علیہ سلام میں ان جیسی کسی خاتون نے جنم نہیں لیا اور اس کا حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر نے ایسے گھر میں پرورش پائی جن کے احترام کا خدا نے حکم دیا ہے اور جس گھر میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ سلام نے ایسی ہی آبیدہ اور فازلہ بی بی کی آگوش میں پرورش پائی اور سیدہ کی پاکیزہ روح کی شوائیں ان کے فرزند پر پڑی اور بی بی سلام اللہ نے اپنے والد کی صفت حلم کی میراس کو اپنے فرزند میں منتقل کیا ہمارے پاس ایسی معلومات موجود نہیں ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ امام علیہ سلام نے کتنا عرصہ اپنی والدہ کے زیر سایہ بسر کیا تھا اور تاریخ اس ذکر سے سراسر خالی دکھائی دیتے ہیں اور اب آئیے پیج 55 کے اوپر ہم آگئے ہیں یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے والد بزرگ وارہ یہ جانتے ہیں لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بلادت باسادت سے چمن عصمت وطہرت نے بہار آئی کیونکہ اس عظیم پھول کی بلادت سے پہلے رسول اکرم کی بشارت فرما گئے تھے اسی لئے خاندان اسمت کے افراد کو بلادت کا بیچینی سے انتظار تھا جبکہ رسول اکرم آپ کی امامت پر نص فرما چکے تھے اور آپ کو امت کا امام مقرر فرما تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ سلام کو عدیل قرآن قرار دیا تھا آپ علیہ سلام کی ولادت بہس سعادت ماہ سفر ففٹی سکس ہجری میں ہوئی تھی حوالہ ہے وفیات ال آیان جلد نمبر تین صفہ نمبر تین سو چودہ اور تذکرہ تل حفاظ جلد اول صفہ نمبر ون ٹوئنٹی فور اور نزہ تل جلیس جلد نمبر دو صفہ نمبر تھرٹی سکس آئی آگے چلتے ہیں پھر لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ سلام کی ولادت ففٹی سیون ہجری ماہ رجب میں جمعہ کے دن ہوئی تھی اور اس کا حوالہ ہے دلائل الامامت صفہ نمبر نائنٹی فور دائرت المعرف فرید وجدی جل نمبر تین صفہ نمبر فائف سکس تھی آپ علیہ سلام حضرت امام حسین کی شہادت سے تین سال اور ایک قول کے مطابق چار سال پہلے پیدا ہوئے تھے حوالہ ہے تاریخ ابن الوردی جل نمبر ایک صفہ نمبر وانیٹی فور اور اخبار الدول صفہ نمبر ایک سو گیارہ و فیات ال آیان جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو چودہ یہ حوالہ پڑھ دیا پھر لکھا ہے جیسا کہ تاریخ یا قوبی میں مذکور ہے اس کے علاوہ ایک قول شازیہ ہے شین علیہ زال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت امام حضرت علیہ السلام کی شہادت سے دو سال اور چند ماہ قبل پیدا ہوئے تھے لیکن اس قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے ولادت عباس حضرت کے بعد آپ علیہ السلام کے کان میں ازان و اقامت کہی گئی ولادت کے ساتھویں دن آپ علیہ السلام کا عقیقہ ہوا اور سر کے بال منوائے گئے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی فقرہ میں تقسیم کی گئی عقیقے میں ایک دمبہ زباق کیا گیا اور اس کا گوشت فقرہ میں تقسیم کیا گیا آپ علیہ السلام کی ولادت اہد معاویہ میں ہوئی پورا عالم اسلام اس کے ظلم سے چیخ رہا تھا اور ہر محفل میں امیر شام کے ظلم کی داستانیں گردش کرتی تھی اور بنی امیہ نے ظلم سے پوری مملکت پر خوف کے سائے پھیلا دیئے تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس دور کے مظالم کا تفصیلی ذکر کیا تھا جسے ہم کتاب حضا میں بیان کریں گے آئیے ہم آگئے ہیں پیج نمبر ففٹی سکس پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے نام گزاری لکھا ہے آپ علیہ السلام کے جدیت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وآلہ اور آپ کا لقب بھی آپ علیہ السلام کی بلادت سے بہت عرصہ پہلے بیان کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس نواس کا نام محمد علیہ سلام رکھا تھا اور کنیت باقر تھی کچھ محقق فرماتے ہیں کہ آپ علیہ سلام کی اس پیشنگ ہوئی کا حرف بہر پورا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کی کلامت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو غالب غیب سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دنیا میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص علم ودانش کا کی نشرو اشاعت کرے گا اس لئے رسول اکرم نے اپنی امت کو اس نواس ہو تو انہیں میری طرف سے سلام پہنچانا یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کنیت ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا نام گزاری اور اب کنیت لکھا ہے آپ علیہ سلام کی کنیت ابو جعفر تھی حوالہ ہے دلائل الامامت صفحہ نمبر نائنٹی فور پھر ہے کہ اس کے علاوہ آپ علیہ کو ایسا فرزند عطا کیا کہ جس نے امت اسلامیہ میں روح پھونک دی تھی اور زندگی کو پھیلایا تھا اور آپ علیہ سلام نے حکمت کے چشمے جاری کیے تھے آئیے اگلی ہیڈنگ کے جانب امام علیہ سلام کے القابات یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ سلام کے القابات آپ کی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرتے تھے آپ علیہ سلام کی مشہور القابات یہ ہیں آئیے یہاں پر کل سات دیئے ہوئے ہیں مل کر پڑھتے ہیں پہلے نمبر پہ لکھا ہے امین پھر دوسرے نمبر پہ لکھا ہے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ اور اس کا حوالہ ہے ادر العظیم سلیش فور سلیش فور سکس فور یہ حوالہ مکمل ہو پہ تیسر نمبر پہ ہے القابات میں جو لکھا ہے وہ ہے شاکر چوتھے نمبر پہ حادی پانچویں پہ سابر چھٹے پہ شاہد اور ساتویں پہ باقر یاپ علیہ سلام کا سب سے مشہور لقب ہے اور اب ہم پڑھتے پیج ففٹی سیون پہ آگئے اب لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام کو بھ باقر کہا جاتا ہے اور جب باپ بیٹے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اسے باقرین بے علیف قافرے یہ نون باقرین سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح سے جہاں دونوں باپ بیٹے کا لامیے بے باب تبلیغ حوالہ تذکر حفاظ جلد اول صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی فور اور نزہ تلجلیز جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹھرٹی سکس پھر لکھا ہے مورخین اور سوانہ نگار لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو باقر کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے علم کے چشمیں جاری کیے تھے امام علیہ السلام کو باقر علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سید رضی رحمت اللہ نے اپنی ایک نظم میں لکھا تھا اب یہاں پہ نیچے لکھا ہے کہ یہ لقب امام علیہ السلام کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے امت سلات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن ریڈنگ ہم کریں گے اگلی نشست میں بتانا اب اس یہ ضروری ہے تا کہ آپ کا شوق بڑھے گا اب اگلی ہیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا اپنے فرزند امام باقر علیہ السلام کو سلام بھیجنا تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مل کر بیٹھیں گے تو بہت کچھ جانیں گے اور اب آج کی اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ فی امان اللہ